السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الفاتحہ الارواح نبی الاکرام صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم الفاتحہ الارواح نبی الاکرام صلی اللہ علیہ وسلم امداد کن یا رسول اللہ از بحر خدا امداد کن یا شفیع المزنبی یا رحمت للعالمی یا امان الحائفی علی ملتجا امداد کن یا شہید کربلا یا دافع کربو بلا گل رخا شہزاد گلگو قبا امداد کن جو بولتے نہیں وہ بیکار لگنے لگتے ہیں اچھے ہو کر بھی میری نظروں میں وہ بیمار لگنے لگتے ہیں جو بولتے نہیں وہ بیکار لگنے لگتے ہیں اچھے ہو کر بھی وہ میری نظروں میں بیمار لگنے لگتے ہیں ارے دوستو اپنا رشتہ اس مولا علی سے ہے جہاں غلام بھی سردار لگنے لگتے ہیں زندگی زندہ دلی کا نام ہے مردہ دل کیا خاج زیا کرتے ہیں اور زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحہ کر دیا تو دوستو ہم زندہ کے ماننے والے ہیں ہم نے جس خدا کو مانا وہ خدا بھی زندہ محبت شمیلے ہی ایک ارسی لاو بھائی محبت کے ساتھ اردے پاک پڑھتے ہوئے چلے آپ لو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ وسلم یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دوستو جب بھی دروش شریف پڑھنے کے ساتھ لیے کہا جائے تو زندہ داری کے ساتھ زندہ دلی کے ساتھ پڑھئے اس لیے کہ ہم جس خدا کو مانتے وہ خدا بھی زندہ ہے جس رسول کو مانتے ہیں وہ رسول بھی زندہ ہے جس پیغمبر کو مانتے ہیں وہ پیغمبر زندہ جس نبی کو مانتے ہیں وہ نبی زندہ جس ولی کو مانتے ہیں وہ ولی زندہ اس لیے کہ درود زندہ ہے اپنا سلام زندہ ہے درود زندہ ہے اپنا سلام زندہ ہے خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے ارے تمہارے پاس دو اب مردہ بھی نہیں کوئی ہمیں ہے فقر کے ہمارا امان زندہ نارا اے تکبیر نارا اے ازالت نارا اے ہیدری ہم زندہ کے ماننے والے ہیں مردہ کے ماننے والے نہیں آج کرولا کی تاریخ کو چودہ سو سال کا زمانہ ہو گیا دنیا میں آج باتیں ہو رہی ہیں کرولا میں کون جیتا کون ہارا کون مل گیا کون بچ گیا کس کی ہار ہوئی کس کی شکست ہوئی اس لیے کہ پیارے کرو بلا سے پہلے دنیا کی تاریخ یہ تھی دنیا کی سوچ یہ تھی دنیا کی فکر یہ تھی کہ سر کٹنے والا جو ہے زندہ رہ جاتا تھا سر کٹانے والا مر جاتا تھا چھونی چلانے والا زندہ رہ جاتا تھا چھونی کے نیچے کٹنے والا مر جاتا تھا لیکن دس محرم الحرام ایک سٹھ ہجلی کو یومِ آشورہ کے دن کرو بلا کے میدان سے امامِ علی مقام نے کرو بلا دنیا کی تاریخ کو بدل دیا دنیا کی فکر کو بدل دیا دنیا کی سوچ کو بدل دیا اور کربلا کے میدان سے آنے والی قیامت تک تاریخ سے اعلان کر دیا کہ اب چھوری چلانے والا زلیل ہو جائے گا چھوری کے نیچے کٹنے والا خدا کا عزیز ہو جائے گا امام نے تاریخ کے چھرے سے مرک و فریب کے جھنے کو اتار دیا اور کہا کہ چھوری چلانے والا زلیل ہو جائے گا چھوری کے نیچے کٹنے والا عزیز ہو جائے گا دوستو یہ کربلا کی جنگ کیا تھی جب یزید فلید تخت نشین ہوا اس نے سوچا امام حسین کو راستے سے نکال دو میں امیر المومنین بن جاؤں گا امام کو مٹا دو میں مسلمانوں کا سردار بن جاؤں گا مسلمانوں کا مسیحہ بن جاؤں گا اس لئے اس نے امام کو مٹانے کے لئے دیر سو خدود لکھے امام کو مٹانے کے لئے مدینے سے کربلا بھنایا امام کو مٹانے کے لئے نیزیت تلواروں کی دھاروں کو تیز کیا گیا امام کو مٹانے کے لئے تین دن خورات کا پانی بند کیا امام کو مٹانے کے لیے چھے ماہ کے معصوم کے حلق پہ تیر چلایا اب باسِ علم پردار کے باسو کو چھیدہ گیا قاسم کی نوجوانی کو لوٹا گیا اور نو محمد کی لاش کو بے گھوروں کفن کیا گیا علی اکبر کی لاش کو گھوروں کی تابوں سے روندہ گیا قاسم کی جوانی کو ہاک و خون میں لگ پک کیا گیا لیکن میرے دوست تو بتاؤ انصاف کے ساتھ بتاؤ دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو کنڈلا کے مسلمانوں عشقی کے انداز میں جواب دو کیا امام حسین مٹ گئے ارے نہ حسین مٹے نہ حسین کی حسینیت مٹ سکی نہ حسین کا ویکار مٹ سکا نہ حسین کی اصبت مٹ سکی نہ حسین کی شوقت مٹ سکی نہ حسین کی سلطنت مٹ سکی نہ حسین کی بادشاہت مٹ سکی نہ حسین کا مقام مٹ سکا نہ حسین کا خاندان مٹ سکا یاد وہ جفید جو دمیش کے تخت و تاش پر مرا تھا آج اس کی مٹی کا پتہ نہیں ہے اور وہ حسین جو کربلا میں شہید ہوا تھا ہر مومن کے سینے میں موجود ہے ہر مومن کے سینے میں امام موجود ہے اور دوستو دیکھو ایک امام کو مٹانے کے لیے بائیس ہزار کا یزیدی لشکر آیا تھا کربلا کے میدان میں لیکن مجھے انصاف کے ساتھ جواب دو کہ اب بائیس ہزار میں سے اس وقت پوری دنیا کے اندر کہیں بائیس یزیدی آپ کو مل جائیں گے نہیں لیکن بہتر والے ہر گلی میں مل جائیں گے ہر علاقے میں مل جائیں گے ہر محلے میں مل جائیں گے ہر شہر میں مل جائیں گے ہر نکر میں مل جائیں گے ہر چوراہے میں مل جائیں گے اس لیے کہ امام حسین کی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ اج حسینیت ہی کا نام دین ہو گیا حسینیت ہی کا نام اسلام ہو گیا ملانا محمد علی جوہر نے کہا تھا قتلِ حسین عصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے اور کربلا کے میدان میں دنیا باتیں کرتی کہ جنگیں بہت ہوئی اور جنگوں کا ذکر نہیں ہم کہتے ہیں ظالم ہاں جنگیں ہوئی خندق ہوئی خیبر ہوئی بدر ہوئی احد ہوئی تبوک ہوئی یرموک ہوئی موتہ ہوئی احضاب ہوئی دومتالجندل ہوئی قادسیہ ہوئی چتنی بھی جنگیں ہوئی کسی جنگ کے اندر دین کا قتل نہیں ہوا لیکن کربلا کے میدان میں ظالموں نے صرف حسین کو قتل نہیں کیا تھا بلکہ رسول اللہ کے دین کا قتل کیا تھا اسی لئے غریب نواز کرتے ہیں دین عصد حسین دین پناہ عصد حسین تو حسین دین ہے حسین دین کی عبرو ہے حسین دین کی پناہ ہے اس لئے کربلا کی تاریخ کو دوہتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں حسین حسین رسول کے نوازے کا قتل نہیں ہوا بلکہ رسول اللہ کی شریعت کو بھی ظالموں نے قتل کیا تھا اور آگے بڑھو دوستو اور اللہ کی شان دیکھیں آپ ظالموں نے ایک امام کو مٹانے کی کوشش کی اللہ نے بارہ امام پیدا کر دیئے اور آج ان کی اولادیں ہر جگہ دستیاب ہیں اور عزت و ذلت تو اللہ دیتا ہے جب وہ کامیابی دینے پر آتا ہے عزت دینے پر آتا ہے تو عزیب انجاز سے دیتا ہے خوکا رکھتا ہے اور عزت دیتا ہے پیاسا رکھتا ہے اور عزت دیتا ہے خنجر کے نیچے کٹوا کر عزت دیتا ہے آپ نے سنا ہوگا کرب و پلا کے میدان میں خنجر چلانے والا زلیل ہو گیا خنجر کے نیچے کٹنے والا حسین خدا کا عزیز ہو گیا تو یہ ہے دوستو کربلا کی تاریخ اور یہی وجہ ہے کم اللہ والے سے اہلِ بیعت کے دامن سے واقعہ سناتا ہوں آپ اپنے زیرہ نظر رکھنا ایک مرتبہ صدرِ مملکتِ کائنات ہمارا اب اس وقت بہت خوش قسمت ہے کہ ہمارے عراب کے بیچ میں شہزادہِ رسول موجود ہے علی کا خون موجود ہے فاطمہ کا لال موجود ہے خدا کی قسم اس وقت اللہ کے مسلمانوں ہمارے لئے سب سے بری خوش بقتی کی بات یہ ہے کہ ہم جس حال میں رہے ہم امیر ہیں غریب ہیں جھوپری میں رہتے ہیں لاری چلاتے ہیں مذہوری کرتے ہیں محنت کش کرتے ہیں کچھے مکان میں رہتے ہیں پکے مکان میں رہتے ہیں لیکن اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ رسول اللہ کی اولاد کے دامن سے واوستہ ہے ان کے دامن سے واوستہ ہونا کامیابی کی دلیل ہے خدا کی قسم اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب دنیا سے جا رہے تھے تو جاتے وقت میرے نبی نے فرمایا کہ لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں کتاب اللہ ہے وعی طرح دہی اللہ کی کتاب اور دو سری اپنی اولاد یعنی اہلِ بیعت دو چیزیں تمہارے دن میں ہم چھوڑ کے جاتا ہوں کتاب اللہ وعی طرح دہی اللہ کی کتاب اور اپنی اہلِ بیعت کو اور تم دونوں تم لوگ ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے نبی کا جملہ ہے کہا کہ ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمران نہیں ہوگے اور آج یہی وجہ ہے کہ چودہ سو سال کا زمانہ ہو گیا نہ قرآن اہلِ بائیت سے جدہ ہوئے نہ اہلِ بائیت قرآن سے جدہ ہوئے دنیا نے بری کوشش کی نہ قرآن علی سے جدہ ہوئے نہ علی قرآن سے جدہ ہوئے اس لیے کہ نبی نے فرمایا علی حق کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ ہے مطلب یہ ہے کہ جو مرتبہ قرآن کا ہے وہی مرتبہ علی کا ہے جو منزلت قرآن کی ہے وہی منزلت علی کی ہے جو رفت قرآن کی ہے وہی رفت علی کی ہے جتنا تاہر قرآن اتنا تاہر علی جتنا پاک قرآن اتنا پاک علی جتنا بلند مقام قرآن کا اتنا بلند مقام علی کا بس دوستو فرق اتنا ہے کہ قرآن کو چھونے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے اور علی سے محبت کے لیے خون کا پاک ہونا ضروری ہے محبت کے ساتھ دنودے پاک پڑھتے ہوگے چلیں دوستو ایک واقعہ ذہن کے نظر عرض کرتا ہوں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صدرِ مملے کا دے کائنات رسول السکلین جدد الحسنین نبیوں کے شہنشاہ تاجدارِ انبیاء جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجدِ نبوی کے اندر ممبر پر کھرے ہو کر تمام صحابہِ کرام کو مسائل کے احکام بنا رکھ بتا رہے تھے یہ نماز کی فضیلت ہے یہ روزے کی فضیلت ہے یہ حج کی فضیلت ہے یہ زکاة کی فضیلت ہے یہ صدقات کی فضیلت ہے یہ یتیموں کی کفالت کی فضیلت ہے یہ بیواؤں کے اوپر شفقت کی فضیلت ہے اللہ کے لسول نماز کے فضال بتا رہے تھے حج کے فضال بتا رہے تھے کسی درمیان مسجدِ نبوی کے اندر امامِ علی مقام آگئے سبحان اللہ بون آگئے امامِ حسین آگئے اللہ کے لسول نماز کی فضیلت بتا رہے تھے حج کی فضیلت بتا رہے تھے زکاة کی فضیلت بتا رہے تھے صدقات کی فضیلت بتا رہے تھے جیسے ہی امام حسین آئے جیسے ہی نبیوں کے سردار کی نگاہ شہیدوں کے سردار پہ پری اللہ کے رسول نے نماز کی فضیلت کو روک دیا حج کی فضیلت کو روک دیا زکاة کی فضیلت کو روک دیا صدقے کی فضیلت کو روک دیا حیرات کی فضیلت کو روک دیا پوراً میرے آقا ممبر سے نیچے اترے آگے پرہے امام کو گودھ میں لیا پھلینے کے بعد ممبر پہ چڑھے اور چھنے کے بعد امام کو سامنے کیا اور کہا اے لوگو حاضل حسین و معارفون یہ حسین ہیں تم ان کو پہچانو یہ نہیں کہا کہ مانو لکھا کہ حاضل حسین و معارفون یہ حسین ہیں ان کو پہچانو منوایا نہیں بلکہ پہچانوایا دیکھیں اللہ کے رسول نماز کے فضلت بیان کر رہے تھے حج کے فضلت بیان کر رہے تھے زکاة کی فضلت بیان کر رہے تھے جیسے ہی امام آئے گود میں اٹھایا سامنے پیش کیا اور جیسے ہی امام کو گود میں لیا اللہ کے رسول نے صدقہ کی فضلت روک دیا حج کی فضلت روک دی زکاة کی فضلت روک دیا اور کہا حاضل حسین و معارفون یہ حسین ہے اس کو پہچانو مطلب یہ ہے کہ آنے والی قیامت تک صاحبان جبہ و دستار اور صاحبان مزین منبر محراب اور صاحبان خطیب کو یہ پیغام دے دیا کہ دنیا والو جب میری آل آ جائے جب میرے اہلِ بیت تمہارے درمیان آ جائے جب میری اولاد آ جائے اس وقت منبر پر تم مسائل بیان نہ کرنا میری آل کے فضائل بیان کرنا کہا کہ جب یہ آ جائیں تو تم مسائل بیان مت کرنا ان کے فضائل بیان کرنا کیا بات رضا اس شمنستان کرم کی زہرہِ قلی جس میں حسن و حسین اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ جب میری اہلِ بیت آ جائیں تو دنیا کے مسائل نہیں ان کے فضائل بیان کرنا اس لیے کہ محمد اللہ حبِ آلِ محمد محمد شہیدہ جو میرے اہلِ بیت و اتخار کی محبت میں مرے گا اللہ اس کو شہادت کی موت کا درجہ نصیب فرمائے گا تو اس وقت ہمارے بیچ میں شہزادہِ بطول حاضر ہے جگر گوشہِ رسول حاضر ہے اللہ حو اکبر ارے ان کا مقام ان کی عزبت و فضیلت ان کی شان و شوقت کا کیا کہنا اگر اجازت دو تو میں واقعہ بتا کر اپنی بات کو پوری کروں ابھی پیرے طریقت محضر روحانیت کو مان نورانی نگر بھی تشریف نے آنا ہے سوہ 11 بجے تک اللہ حو اکبر دوستو آج کربلا کی جنگ کو چودہ سو سال کا زمانہ ہو گیا ہو گیا کہ نہیں بھائی اب یہ بتائیے قرآن کے فرمان کے مطابق جو لوگ اللہ کی رانے قتل ہو جائے ہاتھ الگ پاو الگ شریر کے ٹکرے ٹکرے ہو جائے جسم کی بوٹی بوٹی الگ کر دی جائے قرآن کہتا ہے لوگوں تب ہی تمہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے تو آپ بتائیے کہ قرآن کے فرمان کے مطابق امام حسین زندہ ہے یا مردہ صلوح فولو بھائی قرآن کہتا ہے جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے انہیں مردہ نہ کہو قرآن کہنا جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں تھا بتائیے فرمان رسول کے مطابق شہید زندہ ہے یا مردہ اگر زندہ ہے تو وہ مرکد حسین جہاں میرے آقا امام فرما رہے ہیں تو یاد حسین میں بیٹھے ہو تو وہ میرے امام آپ کو دیکھ رہے یا نہیں دیکھ رہے جو زندہ ہے وہ دیکھتا ہے اگر کچھ بولو گے تو امام حسین سن رہے یا نہیں سننے بھائی جو زندہ ہے وہ سنتا ہے جو دیکھتا ہے وہ سنتا ہے اگر امام کے سنتے ہوئے ان کے دیکھتے ہوئے میں نے ایسی کوئی بات کہی اور آپ نے اس پہ زبان ہلا دی ہاں بولا پھر عمل نہیں کیا تو بتاؤ آپ نے امام حسین کو دھوکہ دیا کہ نہیں دیا واہ اور یہ بھی بتاؤ کہ امام حسین کو دھوکہ دینے والا کہا جائے گا جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ڈالا جائے گا منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائے گا امام کے سنتے ہوئے دیکھتے ہوئے کوئی بات میں نے آپ کے ساتھ نے بولی اور آپ نے بولا ہاں میں کروں گا پھر اس پہ عمل نہیں کیا تو بتائیے آپ نے امام کو دھوکہ دیا کہ نہیں دیا حسین کو دھوکہ دینے والا کہا جائے گا جہنم کے سب سے نچلے حصے میں کنلا کے نسلمانوں کربو بلا کی تبتیو ہیرے پر بہتر زخم کھانے کے بعد امام علی مقام نے اپنے سر انور کو اللہ کی بارگاہ میں بچھا دیا اور اعلان کر دیا کہ دنیا والو حسین جیسا شہید آزم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے چھوڑی کے نیچے گلا ہے لیکن کوئی کسی سے گلا نہیں ہے عدود ایک سر پہ تولے حسین سجدے میں گر کے بولے مدینے والے گواہرانہ نماز میری گزا نہیں ہے نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسالت نعرہ اے حیدی اب آپ بولتے ہیں آپ کے ساتھ میں بھی بولتا ہوں دامن حسین زندہ بات حسین کا دامن نہ چھوٹنے پائے دامن حسین اب آپ نے حسین کا دامن تھاما بس اتنی سی بات دے آپ نے جب حسین کا دامن تھاما امام حسین نے بہتر زخم کھانے کے بعد نماز کے دامن کو نہیں شکنے آج ہم نے حسین کے دامن کو تھاما لیکن نماز کے دامن کو چھوٹ دیا تو بتائیے حسین کو دھوکہ دیا کہ نہیں دیا ارے جب تُو نے حسین کے دامن کو تھاما امام نے بہتر زخم کھانے کے بعد بھی کربلا کے میدان میں نماز کے دامن کو نہیں شکنے آج ہم ہٹے کٹے مسٹنڈے اللوں کے پٹھے لٹ جیسا ہو کر گھومتا ہے اور نماز جیسی عبادت صرف حق تار کا حسین کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے ارے جب تُو نے حسین کے دامن کو تھاما تو نماز کے دامن کو کیوں چھوڑ دیا اور اگر نماز کے دامن کو چھوڑ دیا بتاؤ تم نے امام حسین کو دھوکہ دیا کہ نہیں دیا ارے کللہ کے مسلمانوں حسین کو دھوکہ دے کر اگر تمہیں چہنم حریدی تھی تو یزیدی فوج میں پیدا ہونا چاہیے تھا تم تو حسینی لشکر میں پیدا ہوئے ہو تب کیا کرنا پڑے گا صبر کا دامان نہیں چھوڑیں گے توقع کا دامان حشیت کا دامان خوف الہی کا دامان حسین کا دامان نماز کا دامان تب جس مو سے ماشاءاللہ بھی آپ نے بولا کہ نہیں چھوڑیں گے اسی مو سے میرے کو نہیں اس اللہ سے وعدہ کرو اس ولی کامل کو گواہ بنا کے کہ پروردگار اب جب تک میری زندگی کی آخری سانس باقی رہے گی تیرے نبی کے نماز سے حسین کی محبت میں وقت کر دوں گا کوشش کرو اللہ ہدایت دینے والا ہے آئیے میں آپ کو بتا دوں دیکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جتنا مضبوط تمہارا ایمان ہوگا اتنا ہی سک تمہارا امتحان ہوگا یہ مام حسین کون ہیں رسول اللہ کے نوازے ہیں حاکون جنت کے شہزادے ہیں مولائے کائنات کے لال ہیں زینب کے دولارے ہیں خدیجت القبرہ کے پیارے ہیں حضرت حسن کے برادر سہین ہیں لیکن امتحان کتنا مراسا کرو بلا کی تک تو ہی ریت پر تین دین کے بھوگا پیاسا ہونے کے باوجود جوان بیٹے بھانجے بھتیجے ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے امام نے اپنے خیمے کے اندر لاشوں کے امبار لگا دیئے بچے پانی پانی کر رہے تھے کربلا میں پیاسے تھے مصطفیٰ کے جانی غیر سے دریہ بھی رو رہا تھا پانی پانی ارے غریب نواز پہ پانی بند کیا جمیل کے اندر جلال میں آئے خادم کو بھیجا کہا لی آؤ سارا انہ ساگر غریب نواز کے پیالے میں آگیا آیا کہ نہیں انہ ساگر دیکھا ہے جو وہی جانتے ہیں جنہیں خاجہ بولاتے ہیں ارے بتاؤ اگر غریب نواز انہ ساگر کو اپنے خیمے میں بولا سکتے ہیں تو کیا امام حسین نہر فورات کو اپنے خیمے میں نہیں بولا سکتے تھے تو پھر کیوں نہیں بولایا کتنا برا امتحان حدیث میں آتا ہے کہ محمود نام کا جنات کربلا کے میدان میں امام کے سامنے ہاتھ جڑ کے کھڑا ہو گیا کہا آقا حسین محمود میرا نام ہے جنات میری ذات ہے میں قوم جن سے ہوں یہ آقا حسین آپ اجازت دو ابھی دو پہاڑ لے کر آتا ہوں اور بائیس ہزار یزیدی فوج کا کچھومر نکال دوں گا میرے آقا حسین نے فرمایا محمود تو تیرا کام کر رہنے دے کہے آقا حسین اتنا برا سن اتنی بری زیادتی بچے تک کو پانی نہیں دیا جا رہا ہے ایک ایک کر کے پیاسے دنیا سے جا رہے ہیں تو امام نے فرمایا کہ محمود دھارے چل جائے کلے پر ہنجرے پر راک کی پر محشر میں بچے نانا میں امت میرے نانا جان کی اے محمود اگر پانی پھیلوں گا تو نانا جان کی امت کا مسئلہ ہونے سے وہ رہ جائے گا انہوں نے پانی تک نہیں پیا آج ہم ان کے غلام بیٹھے ہیں ہم کو ملے تو ٹھنڈا پانی ملے فریج والا ملے آئس کریم ملے کال ڈرنگس ملے حالودہ ملے ہم جو مانگے سو ملے اور کربلا میں مانگنے پر گرم پانی بھی نہ ملے کیسا یزیدیوں کا انصاف تھا بس بات اتنی ہے کہ اگر حسین کی محبت ہے تو پانک پینا مت چھوڑنا حسین کی محبت میں کھانا پینا مت چھوڑنا حسین کی محبت میں بیوی بچوں کو مت چھوڑنا حسین کی محبت کے اندر نئے قبرے پہننا مت چھوڑنا لیکن کم سے کم اتنا ضرور کرنا کہ حسین کے نانا کو خوش کرنے والی نماز کے پابند بن جانا انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ سیدو شہدہ سیدونا امان علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپنے کا زمانہ تھا آپ کو بخارہ گیا شدت کا بخار حاتون جنت فاطمہ دوزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی اے اللہ میرے بچوں کو بخارہ گیا ہے دوری دوری ابباجان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی اللہ کے رسول نے فرمایا فاطمہ کیا باتیں کیوں رو نہیں کہنے لگی یا رسول اللہ اببہ حضور میرے دونوں شہزادوں کو بخارہ گیا اس صبح سے انہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں یہ شدت کا بخار ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا فاطمہ دیکھو میں تم کو ایک منت دیتا ہوں اس منت کو پورا کرو گی تمہارے بچوں کا بخار اتر جائے گا دیکھئے اسلام میں منت مانگنا جائز حضرت مریم کے بارے میں آتا ہے انہوں نے رب کے نام سے منت مانگی تھی اللہ کے رسول نے فرمایا فاطمہ ایک منت دیتا ہوں اس کو پورا کرو گی تمہارے بچوں کا بخار اتر جائے گا تو اس سے پتا چلا کہ اسلام میں منت مانگنا جائز لیکن کیسی منت جو شریعت کے دائرے میں ہو رسول اللہ کے آئین اور قوانین کے دائرے میں ہو رسول اللہ کی شریعت کے مطابق ہو ایسی منت مانگنا جائز دیکھئے دین اسلام کے انم منت مانگنا جائز ایسی منت جو شریعت کے دائرے میں ہو رسول اللہ کے دین کے اصول کے قائدے کے مطابق ہو اور ایسی منت جو شریعت کے خلاف ہو اسلام کے اندر حرام ہے اپنے ساور کنلا اطراف لاتھی لیلیا دامنگر جاپر آباد موہ کنلا سمجھ لیجئے پورے کاٹھی آوار کے اندر جہاں تک میرا تجربہ ہے پندرہ سال کا وہ یہ ہے کہ میری ماں بہنے کسی منت مانگتی آپ کو معلوم ہے مارو کام نہ تھا اتتا ہی سعودی بھاکری نہیں کھاؤ لے کوئی منت مانگتی کہ میرا کام نہیں ہوگا اس وقت تک دودھ نہیں پیوں گا میں تو دودھ نہیں پیے گے اللہ ڈر جائے گا تیرا کام ہو جائے گا بھی جی بھائی کہتی گے بیچاری کٹلا دیوست ہے گیا دودھ نہیں پی دوئے انا کام تھی جائے تو ہار ہو اللہ کوئی منت مانگتا ہے کہ جب تک میرا کام نہیں ہوگا میں شاہ عالم بابا پیدر جاؤں گا سامنے مسجدیں یہاں نہیں آ رہا ہے تو شاہ عالم بابا پیدر جائے گا اے اسی منتیں مانگنا اسلام کے اندر حرام اسلام میں دو طریقے کی منتیں ہیں ایک جانی دوسری مالی اے اللہ میرا کام ہو جائے گا مسجد میں جا کر دس رکت نف لواز ادا کروں گا اے اللہ میرا کام ہو جائے گا میں دس روزے رکھوں گا اے اللہ غلام علی بابا کے صدقے میرے کام کو پورا کر دے گا میں تیرے نام پر دس فقیر کو دو ٹائم کھانا کھلاؤں گا ایسی منتیں مانگو تو اللہ والے بھی راضی ہو وہ تمہارے لئے دعا کریں تمہارا کام ہو جائے تو ایسی منتیں کوئی نہیں مانگتا ہے کہتا ہے جہاں تک مارو کام نہ تھائی تائیں صدی کڑی نہیں کھاؤں اے بھائی جو خود نہ کھاؤں بھی بیجا نے خود کھلا گئے بھائی میں خود نہیں کھاؤں گا آپ کو کیا کھلا سکتا ہوں ایسی منتیں مانگنا اسلام کے اندر حرام ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا فاطمہ منت مانگو تمہارے بچوں کا بخار اتر جاگا کہ ابا جان تسلیم ہے کہ اے فاطمہ تم تین روزے کی منت مانگو لگتار تین روزے رکھوں گی اسٹیپ بائی اسٹیپ رکھوں گی کہاں قبول اللہ کے رسول نے ایک پیالے میں پانی دیا خاتون جنت لے کر آئی شہزادوں کو پلایا بخار اتر گیا اب صبح ہوئی خاتون جنت مولا کائنات شریف خدا کرم اللہ تعالی و جل کریم کے سامنے دست بدستہ کھری ہے اور عرض کرتی ہے علی میری ایک بات سنو کہاں بولو فاطمہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہنے لگی دیکھیں اپا جان کے پاس گئی تھی حسن و حسین کو بخارہ گیا تو انہوں نے تین روزے کی منت دی ہے اگر آپ اجازت دو تو میں روزہ رکھوں اب بھائی روزہ کس کا ہے خاتون جنت کا آرڈر کس کا ہے محمد الرسول اللہ کا روزہ کے مالک کون فاطمہ واسطے حسن و حسین کے اجازت کس سے طلب کر رہی ہے مولا کائنات سے یعنی مطلب شوہر کا حق دیکھو فاطمہ تو زہرہ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر میں نے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ رکھ لیا تو میرے روزے میں برکات نہیں ہوگی وہاں اجازت طلب کیا جاتا ہے اللہ کے رسول نے روزہ کی منت دی خاتون جنت نے تسلیم کیا اور کہا علی اگر تم اجازت دو تو میں روزہ رکھوں مطلب شوہر کا حق دیکھو کہ اگر شوہر کی اجازت کے بغیر میں نے روزہ رکھا تو روزے میں برکت نہیں ہوگی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں خاتون جنت فاطمہ تو زورہ روزہ رکھے اور قبول نہ ہو تو دنیا میں کوئی ایسی عورت ہے جس کا روزہ قبول ہو جائے ارے ہمارا ایمان کامل ہے کہ اللہ خاتون جنت کے سد کے کل قیامت کے دن ساری امت رسول اللہ کے نماز روزوں کو اپنی باغا میں قبول فرمائے گا ارے جب سردار کا روزہ قبول نہ ہو تو یہ گنہگار کا روزہ قبول ہو جائے گا لیکن وہاں میری ماں بہنوں کے لئے سبق تھا کہ دیکھو ہم اپنے شوہر سے اجازت طلب کرتے ہیں اے آنے والی قیامت تک ملت کی ماں بہنیں تم بھی کبھی بھی ایسا وقت آ جائے تو بغیر اپنے شوہر کی اجازت کے قدم بہن من نکالنا کبھی کوئی تکلیف آ جائے گھر میں کوئی آردھک پریشانی آ جائے شوہر کو دیکھ کر اس کے چہرے کو مسکرا دینا تمہیں فاطمہ کی سچی غلامی نزی ہو جائے ہاں تُنے جنت کہتی ہے علی اگر آپ اجازت دو تو میں روزہ رکھو مولا کائنات نے فرمایا اے فاطمہ تم روزہ رکھو میں روزہ نہ رکھو میرے واسطے تم کو کھانا پکانا پڑے ایسا کرو میں بھی روزہ رکھو جب یہ کہا تو حسنین کریمین کرنے لگے ابو جان امی جان آپ دونوں روزہ رکھیں میرے واسطے کھانا پکانا پڑے میں بھی روزہ رکھوں گا گھر میں جو خادمہ تھی فضہ کہنے لگی آقا آپ سب لوگ روزہ رکھیں میں روزہ نہ رکھوں میرے واسطے کھانا پکانا پڑے لہذا میں بھی روزہ رکھوں گی اللہ کے نبی نے ایک فاطمہ کو روزہ کا حکم دیا تھا یا آکھا اسٹاپ روزہ رکھنے کے لئے تیار ہو گیا پانچوں نے نیت کر لی کہ ہم کو صبح کا روزہ رکھنا ہے اللہ اکبر سو گئے سہری کا وقت ہوا اب سہری کیا کھائے خاتون جنت اپنے رسورے میں گئی خدا کی قسم روٹی کا ایک ٹکرا بھی نہیں تھا جسے کھا کر سہری کی جائے مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں کونین کے مالک کی بیٹی مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں کھالی ان کے ہاتھ میں ہاتھ انہیں ینت اور سورے میں گئی کچھ بھی نہیں تھا جسے کھا کر سہری کی جائے مولا گائنات نے فرمایا یہ فاطمہ ایسا کرو اپنا سب ایک ایک ہٹ پانی پی لیتے ہیں اور روزے کی نیت کر لیتے ہیں افتار کے وقت دیکھا جائے گا پانچوں نے ایک ایک گھوٹ پانی پیا اور روزے کی نیت کر لی اللہم معصوم و غدن فی سبیل اللہ کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کل کے دن کا روزہ رکھتے ہیں اللہ اکبر روزہ رکھ لیا گرمی کا زمانہ تھا صبح ہوئی چھے وجہ ساکھ وجہ آٹھ وجہ دس بجے بارہ وجہ دو وجہ بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں نا حسنین کریمین تو شہزادے تھے کم عمر تھے بڑے لوگ برداشت کر سکتے ہیں لیکن بچے سے وہ بھی بگئے سہری کے گرمی کے زمانے میں روزہ رکھنا کتنی بڑی تکلیف کا باعث ہے ہمارا آپ ابھی رمضان گزرا ما شاء اللہ کس طریقے سے رکھا فس کلاس انڈا فس کلاس بھاکری پونا کلا دودھ ایک سنگل چاہ ایک سو بیس کا پان ایک سو پانتیس کا ماوہ کھا پی کے پیٹ پہ ہاتھ پھیل کے نکلتے ہیں دم آدم مسکل اندر علی کا پہلا نمبر اور ایک راؤنڈ ناولی ندی سے لگا کر آئے تو گھریال کو دیکھا لے سارے بارہ تھے ہم انہیں بھوک لگی گئے شام ہوتے ہوتے تھے بھائی کی ٹانگ لتھر جاتی ہے سوارے آٹلو بدو خادو وہ پورے خادو وہ تیارے بھوک لگی گئے بھئی اپنا پیٹ ہے اگر ساور کنلا منسوی پارٹی کا گھٹ رہ گئے ناکے جاؤ ناکے جاؤ پورا تھا ان کا بھی تو پیٹ تھا کہ نہیں بھائی سوچنے کی بات ہے ہسنے کی بات نہیں ہے عبرت حاصل کرنے کی بات ہے اللہ ہوتوار اب اثر کی نماز کا وقت ہوا پانچوں لوگ سہری کھا کر پانی پی کے افتار کیا سہری کیا اللہ ہوتوار اب اثر کا وقت سہری میں پانی پی لیا افتاری میں کیا کریں گھر میں کچھ نہیں خاتون جنت فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی عنہ پروز کے گھر میں جاتی ہے اور ایک سیر سوہ کلو جو کا آٹا کرزِ حسنہ لے کر آتی ہے پانچ روٹیاں پکاتی ہے پانچ روٹی پک کے تیار ہو گئی دسترخان پہ لگا دیا گیا اب کھالی سوکھی روٹی ہے اور سبزی کچھ نہیں ہم لوگ افتار میں کتنا اچھا سیف، سنترہ، پروڑ اس کے بعد چکن، بریانی، تندوری ساری نعمتیں ہم کھا رہتے ہیں اللہ ہوا کھال خاتون جنت نے دسترخان پہ پانچ روٹیاں لگا دیا کچھ نہیں سبزی تو پانچ نمک کی کنکریاں ڈال دیئے کھے کو روٹی کے اوپا مولا علی بیٹھے ہیں خاتون جنت بیٹھی ہیں حسنینے کریمین بیٹھے ہیں خادمہ فضہ بیٹھی ہیں بس اسی انتظار میں ہیں کہ ابھی مسجد سے آزان کی آواز آئے گی ہم لوگ افتار کریں گے ٹھیک ازان کی آواز آنے والی تھی کہ اس سے پہلے گھر کے باہر دسترخ دیا ہے اے علی ہم قیدی ہیں قید کھانے سے آئے ہیں بڑے بھوکے ہیں اللہ کے نام پہ ہمیں کچھ دو اللہ اکبر خاتون جنت سے مولا کائنات فرماتے ہیں فاطمہ ایسا لگتا ہے کوئی قیدی آیا ہے اللہ کے نام پہ کھانا طلب کر رہا ہے ایسا کروں میں اپنے حصے کی روٹی اٹھا کر اس کو دے دیتا ہوں تو خاتون جنت کہنے لگی شہر نامدار آپ نہیں کھائیں ہم کھائیں ہمارے واقع اچھا نہیں رہے گا ہمارے حصے کی بھی روٹی اس کو دے دیجئے حسنین کریمین کہنے لگے اپو جان امی جان آپ دونوں نہیں کھائیے گا میں کھاؤں گا افتادی کروں گا لہٰذا میرے لئے مناسب نہیں ہے میرے حصے کی بھی روٹی دے دیجئے تو گھر پہ جو خادمہ تھی فضلہ کہنے لگی آقا جب سردان نہ کھائے تو میں کھاؤں میرے حصے کی بھی روٹی اٹھا کے دے دیجئے پانچوں روٹی اٹھا کر جو ہے اس قیدی کو دے دیا اقبال کہتے ہیں وہ مسلمہ کہا اگلے زمانے والے وہ مسلمہ کہا اگلے زمانے والے گردھنے کیسا رو کسرا کی جھکانے والے خود بھوکے رہے اوروں کو کھلا دیتے ایسے سابر تھے محمد کے گھرانے والے روٹی اٹھا کر دے دیا اللہ اکبر افتاری کے اندر پانچوں نے ایک گلاس پانی پی لیا ایک روز اب لگا تاب تین نوزہ رکھنا تھا اب دوسرا دن ہوتا ہے سہری میں کچھ نہیں سب نے پھر سے ایک گلاس پانی پی لیا نیت کل لیا اللہ معصوم غدن فی سبیل اللہ کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کل کے دن کا روزہ رکھیں گے رکھ لیا دوسرا دن بھی کچھ نہیں کھایا اللہ اکبر وقت گزرتا کیا صبح ہوئی دوپہر ہوئی اثر کے وقت ہوئی خاتون جنت نے مغدر سے پہلے پانچ روٹیاں بنائی اور بنا کے دسترخان پہ رکھ دیا سبزی کے اندر کچھ نہیں صرف بس نمک کی پانچ کنکریہ ہے خاتون جنت بیٹھی ہے مولا کائنات بیٹھے ہیں حسنین کریمین بیٹھے ہیں فیزہ بیٹھی ہیں بس اسی انتظار میں ہیں کہ ابھی مسجد سے آزان کی آواز آئے گی ہم افتاری کریں گے ٹھیک آزان ہونے والی تھی کہ مولا کائنات کے دروازے پہ آواز آتی ہے اے علی ہم یتیم ہیں اللہ کے نام پر ہمیں دو ہم بھوکے ہیں پھر سے پانچوں روٹیاں اٹھا کر مولا کائنات نے اس یتیم کو دے دیا اور پھر سے سیحری افتاری کے اندر پانی پی کے گزر کر دیا دوسرا دن ہو گیا اب تیسرا دن آیا سیحری کے اندر پھر سے جو ہے اللہ اکبر پانی پی کر پانچوں نے نیت کر لی تیسرے دن شام کو ہاتونے اندر فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے پانچ روٹیاں جوکی بناتی ہیں دسترہان سجاتی ہے پانچوں روٹیوں کے اوپر نمک کی ایک ایک کنکریہ ڈال دیتی ہیں ہاتونے جنت بیٹھے ہیں مولا کائنات بیٹھے ہیں حسنین کریمین بیٹھے ہیں فزہ بیٹھی ہیں حسن و حسین کہتے ہیں امی جان آج تین دن کا عرصہ ہو گیا ہے نہ پانی پیا ہے نہ روٹی کیا کھایا ہے ٹھیک جب نماز کا وقت ہوتا ہے کوئی نہ کوئی سائل دستک دے دیتا ہے انقریب ہم افتاری کرنے والے ہیں جیسے ہی ازان کی آواز آنے والی تھی کہ اتنے ہی تروازے پر مولا کائنات کسی نے آواز دی اے علی ہم مفلوق الحال ہیں پریشان حال ہیں اللہ کے نام پر ہمیں دو اللہ اکبر تیسرے دن بھی پانچ روٹیاں اٹھا کر مولا کائنات نے اس مفلوق الحال کو دے دیا جب یہ خبر اللہ کے رسول علیہ الصلاة والتسلیم تک پہنچی میرے آقا حاتون جنت فاطمت الزرہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تشریف لائے دیکھا کنزوری اور کے آثار چہرے پر نقاحت دیکھ رہے ہیں اتنے میں حضرت جبریل آئے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام آج تین دین سے آپ کے شہزادی کے گھر پر فقیر بن کر سائل بن کر قیدی بن کر مفلوق الحال بن کر آنے والا دنیا کا کوئی قیدی نہیں تھا دنیا کا کوئی یتیم نہیں تھا دنیا کا کوئی مسکین نہیں تھا اے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے مجھے حاتون جنت مولا کائنات حسنین کلیمین کے اس امتحان کے لئے بھیجا تھا یا رسول اللہ آپ کے اہل بیت اس امتحان میں کامیاب ہو گئے اور اللہ نے انہیں یہ انعام عطا فرمایا کہ حاتون جنت مولا کائنات حسنین کریمین کا یہ عمل قیامت تک کے لیے آپ کے ساری امت سے افضلو آن آئے ہیں آن آئے ہیں یہ ہے دوستو ایسے سامر تھے محمد کے گھر آنے اب تشریف لے جائے اس وقت سب لوگ بیٹھے رہے ہیں پیر طریقہ مغزن روحانیت معین الملت سیدی سارے پردادہ بابو مدازل نورانی ابھی نورانی نگر میں تشریف لے جانے ہیں وہاں بھی تقریر کا پروگرام چالو ہے دیکھیں ان کے چہرے کو دیکھیں یاد آتے ہیں خدا دیکھ کے صورت تیری افضل ہے کل جہاں میں گھرانا حسین کا شیر پڑھتا ہوں تاکہ آپ کا مجاز تھوڑا چینج ہو جائے افضل ہے کل جہاں میں گھرانا حسین کا سلطان دو جہاں میں نانا حسین کا سب لوگ کہیں گے تو ہی میں اگلا شیر پڑھنے والا ہوں سمجھ رہے ہیں ونہ میں خاموش بیٹھ جاؤں گا افضل ہے کل جہاں میں گھرانا حسین کا سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا بس ایک پل کی حکومت تھی یزید کی صدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا صدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا النبی کے دین کے دشمنوں بغور سن لو زلفقار سلامت امام زندہ ہے نبی کے دین کے دشمنوں بغور سن لو زلفقار سلامت امام زندہ ہے ابین نبی کی عظمتوں پر سر کٹانے کو حسین کے یہ لاکو غلام زندہ ہے اور شاہِ شہیدِ کربلا بلغل علابِ کمالِ ہی میری آواز اگر نہیں بیٹھی تو انشاءاللہ واقعات کو تو میں کھچنے والا ہوں مجبور ہو جاتا ہم آواز سے شاہِ شہیدِ کربلا بلغل علابِ کمالِ ہی یعنی حبیبِ کبریا اور کیا مرتبہ حسین کا شاہِ شہیدِ کربلا بلغل علابِ کمالِ ہی یعنی حبیبِ کبریا کشفت دو جابِ جمالِ ہی کیا مرتبہ حسین کا حسنت جمیوں حسالِ ہی حق نے درود ان پہ پڑھا سلو علیہ وآلہ درود شریف پڑھئے سلو علیہ وآلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے درود شریف پڑھئے سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ یعنی حبیبِ اللہ سلو اللہ تو دوستو بات چلے خاتون جنت بند رسول اللہ شہزادی مصطفی لخت جگرِ خدیجت القبرہ سیدت النساء العالمین حضرتِ ما فاطمت زہرہ سلام اللہ علیہ اللہ اکبر حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ صحابی رسول حضرتِ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لوگ واقعہ سننا بھائی نیا ہے مزہ آئے گا میں نے سوچا کہ نئے واقعہ سنا ہوں تو لوگوں کے تھوڑا ذہن میں چھن جاوے حضرتِ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجدِ نبوی سے باہر نکلے تھوڑی دور چلنے کے بعد ایک گلی میں پہنچے تو آپ اپنی داڑھی مبارک سے جو ہے زمین صاف کر رہے تھے اللہ اکبر سلمان فارسی جن کا باغ مدینہ کے اندر مشہور ہے بہت بڑے صحابی ایک کئی حدیث کے راوی تھے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی داڑھی مبارک سے زمین کو صاف کر رہے تھے صحابہ اکرام نے پوچھا مدینہ والے نے پوچھا کہ سلمان فارسی آپ کیا کر رہے ہیں کہ لوگو تمہیں معلوم نہیں اس راستے سے خاتون جنت بنت رسول اللہ فاطمہ تزہرہ کا گزر ہوا ہے یہ ان کے قدموں کے نشان میں اس لیے داری سے صاف کرتا ہوں تاکہ کسی کا قدم فاطمہ کے قدم پہ نہ پھر جائے سیدہ ظاہرہ تیبہ تاہرہ سیدہ ظاہرہ تیبہ تاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھ سلام جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ مہد نے اس ردائے نزاد پہ لاکھ سلام اے وہ فاطمہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں ستر ہزار فرشتوں کے جھرمٹ میں پھل سرات سے گزرے گی تو عرش سے نزا آئے گی اے قیامت والو اے میدان محشر والو اپنی اپنی نگاہ جھکا لو اپنی اپنی نظر نیچے کر لو اس لیے کیا بھی سوا پھل سرات کے راستے سے دنیا کی کوئی سردار نہیں جنتی عورتوں کی سردار کی گزر ہو رہی ہے اے میدان محشر والو اپنی نگاہ جھکا لو اس لیے کہ دنیا کے کسی تائیدار کی بیٹی نہیں سید الانبیاء کی بیٹی کا گزر ہو رہا ہے تمام لوگ اپنی نگاہ گزر نیچے کر لیں گ اور ستر ہزار جنتی ہوروں کے جھر بٹ میں خاتون جنت کا گزر خلصر سے ہوگا سو اور ایک بات آپ کو اور بتا دوں تاکہ زہر میں رہے آپ کو معلوم ہی کہ مولا کائنا شیر خدا کرو اللہ تعالی و جہ کریم سے ان کی شادی ہوئی مسکال چاندی تھا اللہ کے رسول نے چار سو مسکال چاندی کی عوض خاتون جنت فاطمہ زہرہ کا نکاح مولا کائنا شیر خدا کرم اللہ تعالی و جہ کریم کے ساتھ کر دیا لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جب خاتون جنت فاطمہ زہر رضی اللہ تعالی انہا اس دنیا سے جانے لگی اور بلانے کے بعد فرمایا علی میری ایک بات سنو کہا بولو فاطمہ کیا ہے کہا دیکھو میں دنیا سے جار ہی ہوں فلا جگہ میں نے ایک کاغس کا ٹکرا رکھا ہے میرے وسال کے بعد جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو اس کاغس کے ٹکرے کو تم میرے کفن کے اندر رکھ دینا لیکن اے علی تم کو اللہ کے رسول کی قسم دیتی ہوں کہ اس کو پڑھنا مت کیا لکھا ہوا ہے تو مولا کائناس شریف خدا کرم اللہ تعالی و کریم فرماتے فاطمہ تجھے محمد رسول اللہ کا میں واسطہ دیتا ہوں بتا کہ اس پرچے کے اندر کیا لکھا ہے جب تک فاطمہ تم نہیں بتائے اس وقت میں کفن کے اندر نہیں رہو گا تو خاتون اینت عرض کرتی ہے علی دیکھئے جب اللہ کے رسول نے میرا نکاح آپ کے ساتھ تیع کیا تو سرکار نے مجھ سے فرما یا تھا کہ یہ خاتمہ چار سو مسکال چادی کے عوض تیرا نکاح علی کے ساتھ کرتا ہوں بتا تجھے علی قبول ہے تو میں نے کہا یا رسول اللہ چار سو مسکال چادی قبول نہیں ہے لیکن علی قبول ہے کیا فرمایا کہ چار سو مسکال چادی قبول نہیں ہے لیکن علی قبول ہے تو اللہ کے رسول نے فرما فاطمہ تیرے مہر کے اندر جنت اور جنت کی ساری نعمتیں دیتا اور بول علی قبول ہے خاتون جنت فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ علی منظور ہے لیکن جنت اور جنت کی ساری نعمتیں مجھے منظور نہیں ہے اتنے میں جبریل آئے کہا یا رسول اللہ علی السلام دنیا دنیا کی ساری نعمتیں خاتون جنت کے محر میں دیا جاتا ہے بولی فاطمہ کو محر قبول ہے تو میں نے ارس کیا تھا کہ یا رسول اللہ دنیا کی ساری نعمتیں مجھے منظور نہیں لیکن علی منظور ہے تو کہا پھر تو کہا میں نے اللہ کی رسول علی السلام کی بارگاہ میں ارس کیا تھا کہ یا رسول اللہ روتے رہتے ہیں اللہ کے رسول کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ آپ کی ساری امت کو برش دے فاطمہ کا محر ادا ہو جائے گا اللہ اکبر تو فاطمہ کے محر کی ادائیگی کی شرط کیا ہے ہمارے عراب کی بخش کہا یا رسول اللہ آپ کو اپنی امت کا برا گم ہے کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ آپ کی ساری امت کو بخش دے گا فاطمہ زہرہ کا مہر ادا ہو جائے اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے فوراں سید الملائی کا حضرت جبریل امین علیہ السلام تسلیم جنت سے ایک جنتی کاغس کا جس میں لکھا تھا کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ اپنے حبیب کی ساری امت کو بخش دے گا فاطمہ کا مہر اس دن ادا ہو جائے گا اللہ اکمار یہ ہے خاتون جنت ماں فاطمہ تس ذرہ رضی اللہ تعالی انہا کا مقام اور آگے بر ایک بات یہ بھی سنے دنیا کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر آنے والی قیامت تک چاہے وہ نبی ہو رسول ہو پیغمبر ہو پروفیٹ ہو سائنٹسٹ ہو ڈاکٹر ہو ماشٹر ہو گورنر ہو ملک کا وزیر آزم ہو صدر مملکت ہو ایم پی ہو ایم لاتے ہیں کون آتے ہیں سنائے آپ نے ازرائیل علیہ السلام کے سوا کوئی دوسر روح کفز کرے نہیں حضرت ازرائیل علیہ السلام ہر نبی ورسول ہر آدمی کی روح کفز کر لیکن قربان جائے خاتون جنت فاتمت زرق عظمت و شان پر جب آپ دنیا سے جانے لگی تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں عز کیا میری ماں بہن سننا خاتون جنت کہتی پروردگار مالک کائنات رب جب سے فاطمہ نے ہوش سوالہ ہے آج تک فاطمہ کی نگاہ نے علی کے سوا کسی کے چہرے کو نہیں دیکھا اللہ آج ملت کی عورتیں بے غیر تکت بن کے بے پردہ پوری اکبر الہبادی نے برا اچھا شیئر کہا تھا لندن میں کہ بے پردہ جو نظر آئی چند بیو ہیا قوت غیری سے اکبر زمین پہ گر گیا پوچھا بہن سے آپ کا پردہ کہا گیا تو کہنے لگی اکبر تجھے مردوں کی اگلوں پہ پر گیا اور آگے کہا کیا بتائے کیا بنیں گی سائنس پر لڑکیا لڑکیا بنیں گی پتی پتی بنیں گی لڑکیا ان دو شیزاؤں کی نزاکت سے اللہ بچائے اکبر بائیلوجی پر نہ جانے کیا کیا ظلم اٹھائیں گی لڑکیا تو یہ وہ زمانہ آگیا پیارے اللہ اکبر عورت پردے کی چیز ہے گھر میں رکھنے کی چیز ہے اگر آپ اس کو باہر نکالیں گے تو معاشرہ خراب ہو جائے گا سوسائیٹی خراب ہو جائے گا حالات خراب ہو جائیں گے اسی لئے قرآن کے اندر قصرت سے حکم دیا گیا ہے کہ عورت کو پردے میں رکھ لیکن حالات بدلتے جا رہے قیامت کے قریب کا زمان آگیا یہ سب چیز ہونے والی ہے بہر خاتون جنت حضرت ما فاطمہ زہر رضی اللہ تعالی انہا اللہ کی بارگاہ میں اس کرتی پروردگار رب ذلجلال مالک کائنات جب سے فاطمہ نے ہوش سوالہ ہے آج تک فاطمہ کی نگاہ نے علی کے سوا کسی کے چہرے کو نہیں دیکھا ہے حدیث میں آتا ہے کہ ام الممنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ان کے سامنے سے ایک نابینہ آدمی گزر کور نابینہ آنکھوں سے اندھا معذور آدمی اللہ کے رسول علی صلی علی فرمایا کہ تم لوگ بردہ کرو تو کہنے لگی یا رسول اللہ یہ نابینہ ہے یہ کہاں ہمیں دیکھ رہا ہے تو وہ تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے تم دو اسے دیکھ رہی ہو کہ وہ نابینہ ہے تم دو نابینہ نہیں ہو اللہ اکبر اللہ کی بارگاہ میں ارس کرتی پروردگار جب سے تیری بندی فاطمہ ہے اگر تو روح قبض کرنے کے لئے اسرائیل کو بھیجے گا تو مجھے کوئی تکلیف نہیں بس اتنا ہوگا کہ میرے پردے میں فرق آ جائے گا اسرائیل میری صورت کو دیکھ لے گا اب بتائیے اسرائیل سے کسی کی چھٹکالہ نہیں کوئی بچنے والا نہیں کوئی بھی کوئی تکلیف نہیں بس فرق اتنا ہے یہ مولا اسرائیل میری شکل دیکھ لیں گے صورت دیکھ لیں گے یہ مولا میری عرض و تمنا یہ ہے کہ آئی اس تک علی کے سوا کسی نے میرے چہرے کو نہیں دیکھا ہے یہ پروردگار بس میری تمنا یہ ہے کہ میری روح تو خود قبض کر اتنا کہنا تھا خاتون جنت فاطمہ رضی اللہ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور تاریخ انسانیت کے اندر اس روح زمین کے اوپر اگر کسی کی روح اللہ نے خود قبض کی ہے تو خاتون جنت فاطمہ کی روح اللہ نے خود قبض کی کتنا پردے کا احتمام اللہ کو اسی لئے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگو فاطمہ میرے جگر کا ٹکرا ہے جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے اللہ رسول کو ناراض کیا آپ کا نام فاطمہ فاطمہ کا مطلب جانتے فاطمہ رکھا اللہ اس آدمی کو جہنم کی آگ سے دور کرے گا سبحان اللہ سیدہ ظاہرہ طیبہ ظاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاک سرہ کہا کہ جس نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا اللہ اس کے اور اس کے چاہنے والے کو جہنم کی آگ سے دور رکھے گا اور یہ بھی معلوم ہے کہ فاطمہ زہرہ کہتے ہیں کلی کو آپ جنت کی کلیہ تھی آپ کے جس میں مبارک سے جنت کی خوشبو آتی تھی اللہ کے رسول کو خاتون جنت سے اتنی محبت تھی کہ جب بھی کبھی حضور مدینے سے باہر جاتے تو پہلے اپنی بیٹی کے گھر آتے اور آتے پھر جاتے اور جب بھی باہر آس مدینے آتے تو پہلے اپنی بیٹی کے ساتھ پہلے اپنی بیٹی کے گھر پہ آتے بیٹی کی پیشانی کو چونتے اللہ کے رسول نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکرا ہے جس نے فاطمہ کو راضی کر لیا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے اللہ رسول کو ناراض کیا کون فاطمہ وہ فاطمہ جس کے بارے میں بریلی کے تاجدار نے کہا تا کیا بات رضا اس چونستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسن و حسین پھول ایک بار درود پاک پڑھتے گے شروع اللہ رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ آقا گریم علیہ السلام ام الممنین حضرت معائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کے گھر پر آرام کر رہے تھے ایک فقیر آیا کہا اللہ کے رسول میں بھوکا ہوں اللہ کے نام پر آپ کچھ دے اللہ کے رسول نے ام الممنین حضرت آئشہ سے فرمایا یا آئشہ گھر میں کچھ ہو تو اس کو دے دو اللہ اکبر سرکار مالک کائنات ہے کائنات کے خزانے کی چاہی اللہ نے حضور کو ادا فرمایا لیکن قربان جائے ساتھ کی اپنے رسورے میں جاتی ایک روٹی کا ٹکرہ بھی نہیں تھا جو سائل کو دیا جس یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں اللہ کے رسول نے سائل سے فرمایا دیکھو فلا جگہ پہ میری بیٹی فاطمہ رہتی وہاں چلی جاؤ تم کو وہاں کچھ کھانے کا مل جائے کہنا اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا وہ سائل وہ فقیر وہاں اور ایک اندر جھاگا گھر میں روٹی کا ایک پکرا بھی نہیں تھا جو اس سائل کو دے سکے ہاتھ نے جنت کہتی اللہ اگر یہ فطیر واپس جائے گا تو میں اب کے سامنے کیا مولے کر جاؤں گی قرآن کا فرمان جب بھی تمہارے دروازے پہ کوئی مانگنے والا آجائے تو اس کو جھرکنا مت اس کو بھگانا مت ہو تو دے دینا نہ ہو تو معافی مانگ لینا سائل کو تنہا مت جانے دینا جہاں تک ہو سکے دے دینا ہاتون جنت پریشان ہوئی اے اللہ میں کیا کرو گھر میں چار واجو دیکھیں اچانک ایک جلاب کو ایک بکرے کیا چمرہ نظر آیا خال جس پر امام حسن حسین سو رہتے خاتون جنت جاتی ہے دونوں شہزادوں کو نین سے اٹھاتی ہے بچوں کو زمین پر لٹا دیتی ہے اور وہی بکری کا خال والا مسلح اس سائل کو دے دیتی ہے اور کہتی جاؤ اس کو بیش کر تم کھانا خرید لے کہا یا رسول اللہ میں بھی بھوکا ہوں میرے بچے بھوکے اللہ کے رسول مجھے کھانے کو دیا جائے سرکار نے تمام صحابہ انصار و مہاجرین کو جمع کیا جائے کسی صحابی کے گھر کچھ نہیں تھا اللہ کے رسول نے سلمان فارسی سے فرمایا جاؤ میری بیٹی تطہیر کی چادر تھی جو آپ کے جسم مبارک پر تھی اور ایک اکشترا پری ہوئی تھی اللہ اکبر خاتون انت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اسی چادر مبارک کو سلمان فارسی کو دیتی ہے اور عرض کرتی ہے سلمان میری اس چادر کو مدینے کے بازار میں لے جاؤ سلمان فارسی فرماتے ہیں میں خاتون جنت کی چادر تطہیر کو لیا لینے کے بعد مدینے کے بازار میں شمون یہودی کی دکان پہ گیا کہ اللہ کے رسول کی بیٹی خاتون جنت کی چادر تطہیر ہے تم اس کو خرید لو اس کے بدلے اس ارابی کو کھانا دے دو شمون یہودی کے دل کی دنیا بدل گئی اور کہنے لگا جس محمد الرسول اللہ کے بیٹی کی صحابت کا یہ عالم ہے تو اس مصطفیٰ کی صحابت کا عالم کیا ہوگا میرے قرین سے گر قطرہ کسی نے مرگا دریا بہا دیئے ہے درمے بہا دیئے ہے ہاتھ انہیں جنت کی صحابت کو دیکھ کر شامون یہودی کلمہ پر دین اسلام میں داگی لو اللہ تکمیر اللہ رسول اللہ جسن شہید کربلا زندہ بار اللہ تبارک و بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی ہم سب کو خادمون جنت بنت رسول اللہ شہزادی مصطفی و خانواد اہل بیت و ادھار سے سچی عقیدت و محبت نصیب فرمائے کل سے انشاءاللہ مولانا صاحب نے اعلان فرما دیا ہے آپ جلدی آ جائیں جتنے دن کم بستے جا رہے اتنی تقریر لمبی ہوتی جائیں تو انشاءاللہ پروگرام کو جلدی شروع کر دیا جائے گا میں بھی جلدی آ جاؤں سمجھ لیں اتنا کہنے کے بعد اسی پر اختفاء استغفراللہ ربی من کل زمی و تو بلی لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ سلام کے کھرے ہونے سے پہلے ایک اہل بیت کا جو پیغام باغ رحمت سے آپ لوگ جھوڑے دیں وہ اسے بھی الحمد اللہ یہ خادی کاریال وستار وہ وستار جو ہمیشہ باغ رحمت سے جڑا باغ رحمت سے جڑا ہوا ہے اس سے پہلے بھی بہت سارے مسجد کندر امام آئے پندرہ سال 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 سے تو میں نے بھی رکھا لیکن الحمد بللہ جو خدمت ایک اہل بیت نام تو آپ لوگ کو معلومی ہے پیر طریقہ سید فیروز بابی رحمت اللہ تعالی نو ور اللہ مر قدر اللہ ان کی قبرو پر رحمت و نور کی بارش نازل فرمائے ان کا صدقہ ہم اور اس طریقے سے ایک ماحول یہاں کا بنا دیا تھا کہ لوگ خادی کرے لے کے نام سے لوگ گھبراتے تھے کہتے تھے وہاں سب اچھے لوگ نہیں لیکن ماشاء اللہ فیروز بابی نے وہ کام کر دیا وہ انقلاب پرپا کر دیا جو کسی نے نہیں کیا ضرورت بات ہے کہ ان کے بتائے ہوئے راستے پر ہم لوگ چل کے اپنی زندگی میں انقلاب و نکھار پیدا کرے ضرورت بات کی پیر طریقہ سید فیروز بابی رحمت اللہ تعالی جو مشن چھوڑ کے گئے ہیں جو کام چھوڑ کے گئے ہیں اس کام کو ہم مکمل کرے ان کے بتا ہوئے راستے پر چلے میں محرم کا مہینہ آتا تو سارے گاؤں کے محلے کی خاتون ہمارے مدینہ مسجد لمری چوک پتھان پھنی کے اندر ہوتی لیکن فیروز بابون الحمدلللہ ایسا ماحول بناتا کہ یہاں سے کوئی جاتی نہیں تھی اللہ اکوت اور کوئی دوسرا موقع ہوتا بچے پتن مراتے لے کے جاتے باہر بھومانے کے لئے دیکھ کتنی حقیدت کس طریقے سے ماحول بنائے ہوئے تھی ضرورت اس بات کی ہے اس وقت ان کی غائبانہ حاضری ضرور ہوگی اس لئے کہ رسول اللہ کی وہ شہزاد ہے ہم دعا کرتے کہ اللہ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے اور ان کے صدقے اللہ اس محلے پر اپنی رحمت کاملہ کی بارش نازل فرمائے سلام علیکم